موسیقی شروعات کرتے ہیں آپ کی فکر کی بڑی خبروں کے ساتھ آج بھارت کا مہا پرب ہے اور آج بہتر و گرتنطر دیوس ہے اور اس موقع پر راجپت پر سینہ کے شورے اور دیش کی سنسورتی کی جھانکی نکالی گئی لیکن آج ہم کسان بن کر آئے اوپہ درویوں کی وہ ساری تصویریں دکھائیں گے جو تحاس میں ہمیشہ داک کی طرح نظر آئیں گی آج لال قلعے پر ترنگے کا اپمان کیا گیا پوری راجدھانی کو جیسے ٹریکٹر سے روندنے کی کوشش ہوئی ہم آپ کو بتائیں گے کہ عام طور پر ایجنڈا کے بینا ایسا دستاہت کیوں نہیں ہوتا اور پھر وشلیشن کریں گے کہ آج گرتنطر بندھک کیوں بن گیا سرکار سے سمباد ہوتا رہا سپریم کورٹ میں ویواد بھی ہوتا رہا اور ان سب کے باوجود گرتنطر پر گرہڑ لگ گیا اس کا گنے گار کون ہے بات کریں گے کسانوں اور دیش کے ان نیتاؤں کی جو آندولن کے بے کابو ہوتے ہی یا تو بیک فٹ پر آ گئے یا فرار ہو گئے جبکہ کسان کی آر میں کچھ لوگ دیش کے ورود یدھ چھیڑ چکے ہیں کون ہیں وہ لوگ آج دیش کی صرف ایک فکر ہے وہ ہے گرتنطر کی فکر آج بہتر سال کا ہمارا گرتنطر بھیر تنطر کا شکار ہوا مابوکریسی جیسے کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا لوگتنطر شرف سار ہوا ہے کسان آندولن اور ٹریکٹر پریڈ کے نام پر آج دیش کی راجدانی میں تلوار اور پھر سے لیلائے گئے کسانوں کی لڑائی کے نام پر لال کلے پر چڑھائی کی گئی دیکھئے یہ بہتر وے گرتنطر اچسف کے دن دو تصویریں آپ کے سامنے ہیں ایک طرف راج پتھ پر نئے بھارت کا ابیمان دکھا آتم نربھر بھارت کی جھلک دکھی اور بھارت ورش کے شکتی پرزرشن کو دیکھ دشمنوں دیشوں کا کلیجہ کاپ اٹھا ٹھیک اسی وقت جب راج پت پر آن مان شان کی تصویر دکھ رہی تھی تو دلی کے علاقوں میں کسان کے نام پر کوہرام مچا ٹریکٹر پریڈ کے نام پر آراج اکتہ کی پراکاشتہ پار کر دی گئی پرزرشن کاریوں نے پولیس والوں کی اور ٹریکٹر دھولا دیئے پولیس کرمیوں پر لاتھی اور تلواروں سے حملہ کیا گیا اور لال کلے پر پرزرشن کاریوں نے جھنڈا تک پیرا دیا وہاں پولیس چوکی کو بھی پھوکنے کی کوشش کی ایسا لگا جیسے کسان کے نام پر گرطنت رووس اتصف کے دن دلی کو بندھک بنا لیا گیا ہے اور کسان کے نام پر نہ جانے کون ہیں وہ بھیڑیے جو دیش کو آتنکت کر رہے ہیں ٹریکٹر پریڈ کے نام پر تانڈف کو کابو کرنے کے لیے کیندری گرہ منتری عمیت شاہ کے گھر پر ڈھائی گھنٹے تک ہائی لیول میٹنگ ہوئی جس میں کیندری گرہ سجیب انٹیلیجنس بیورو کے ڈریکٹر اور دلی پولیس کمیشنر کے علاوہ کئی عالی افسر موجود رہے اس میٹنگ میں دلی میں اگرہ اندولنکاریوں کو لے کر ڈیٹیل چرچاؤ اور پندرہ اترکت اردزینک بلوں کی کمپنیوں کو تیناتی کرنے کے نردیش دیے گئے اور دلی پولیس نے اندولنکاریوں سے واپس لوٹنے کی اپیل کی ہے بہت بڑی تعداد میں پولیس بل بھی تینات کیے گئے تھے فیجیکل بیریرز بھی لگائے گئے تھے اور کئی راؤنڈ کی میٹنگ اس لیے کی گئی تھی کہ جب اس طرح کے ڈمنسٹریشن ہوتے ہیں تو ایک ٹرسٹ بھی ہوتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بڑی پیمانے پہ کئی میٹنگز کا دور چلا ہے اور بڑی بڑی جو نیتا تھے کسان نیتا وہ بھی ان میٹنگز میں سامل تھے اور انہوں نے آشراسن دیا تھا اور کنٹینو سے آشراسن دیا گیا کہ ہم اس روٹ کو فالو کریں گے جو اڈیسنل ڈی سی پی ایسٹ ہے منجیت ان کے اوپر بھی ٹریکٹر چلانے کی کوشش کی گئی اور اگر این وقت پہ ان سلکشہ کرمیوں نے ان کو ہٹایا نہیں ہوتا تو بہت بہت حادثہ ہو سکتا تھا اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر کسان اور ٹریکٹر پاریڈ کے نام پر گرطنتر کی گرمہ کوشش امزار کیوں کیا گیا کیا یہ پورو نیوجت تھا کیا یہ سب ایجنڈے کے تحت کیا گیا کیونکہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ورش کرونا کہر کے باوجود دیش میں زیادہ ٹریکٹر بکے ہیں کل ہم نے آپ کو دلی کے بارڈر پر نئے ٹریکٹروں کی تصویریں دکھائیں تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ پنجاب میں ضرورت سے چار گناہ زیادہ ٹریکٹر ہیں اور آج ٹریکٹر پاریڈ کے نام پر جو کچھ ہوا اس کے بعد یہ چرچہ ہونے لگی ہے کہ اتپات مچانے والے یہ گریب کسان نہیں بلکہ امیر کسان ہے اور سچائی یہ ہے کہ کسان کا جو پرتیق ٹریکٹر ہے اس کا آتنگ کے لیے استعمال کیا گیا آج پھر ہم اس کا وشلیشن کریں گے لیکن پہلے لال کے لیے پڑا جو کچھ ہوا اس کی ریپورٹ دیکھیں یہ اپدروی ہیں بوالی ہیں کسان ہو ہی نہیں سکتے یہ گھورہ راجکتہ ہے ایسا انداتہ کر ہی نہیں سکتے یہ تو گھنٹنطر کے کلنک ہیں جنہوں نے گھنٹنطر کی مریادہ کو تار تار کر دیا بھارت کو بدنام کیا کہاں گئے وہ لوگ جو خود کو کسان نیتا بتا رہے تھے کہاں گئے وہ لوگ جو خود کو کسانوں کا ٹھیک دار کہہے اور کہاں گئے وہ راج نیتا جو دو مہنوں سے کسانوں کو بھڑکا رہے تھے گھنٹنطر دیوست کے موقع پر یہ بھٹکے ہوئے بھرطنطر کی تصویریں ہیں ٹریکٹر پریٹ کے لیے تیہ ہوئے راستے کو چھوڑ کر ہزاروں کی سنکھیاں میں آندولنکالی لال کلا پہنچے اور پھر جو ہوا اسے کتائی سے ہی نہیں کہایا سکتے دیکھئے جس جگہ پندرہ اگست کو پڑھان منطری تیرنگا فیر آتے ہیں اسی کھمبے پر چڑھ کر آندولنکالیوں نے جھنڈا فیر آ دیا یہاں پہلے ایک شخص جھنڈا لے کر کھمبے پر چڑھ پھر دوسرا نیچے سیکڑوں کی بھیر تھی لیکن وہ جھنڈا نہیں فیر آ سکتے اس کے بعد دو اور لوگ کھمبے پر چڑھے جنہیں کچھ لوگوں نے کندے سے سہارا دینے کی کوشش بھی کی لیکن یہ بھی جھنڈے کو کھمبے میں بانھ نہیں سکے دیسری کوشش میں پردرشنکالی وہاں جھنڈا فیر آنے میں کامیاب ہو گئے تصویریں دیکھئے یہ آندولنکالیوں نے کہاں پہنچ گیا ہے جہاں تیرنگا لہراتا آپ کو نظر آتا ہے لال کھلے میں وہاں یہ خالصہ کا جھنڈا فیر آنے پر آمادہ یہ کسان اوپر چڑھ گیا ہے یہ آندولنکالی بلکہ کہہ لیجئے اب یہ تیہ کرنا وہ حال ہے کہ اس میں کون کیا کرنے والا شامل ہے لیکن یہ ویکتی جو اس آندولن میں شامل ہے یہاں پہنچ کر اس جگہ جہاں آپ کو تیرنگا دکھائی دیتا ہے وہاں پر خالصہ کا جھنڈا لہرہ رہا ہے کیا یہ سب آندولن کو جائز ٹھہرانے والی تصویریں ہیں کیا کیا یہ آندولن کے ویدانکتہ پر اب سوال نہیں اٹھا رہے ہیں کیا اس کے بعد لال کلا کی امارت پر سیکڑوں پردرشنکالی چڑھ گئے تیرنگا لہرہانے لگے کسانوں کا جھنڈا لہرہانے لگے کچھ ہی دیر بعد لال کلا کی ایک گمبت پر بھی جھنڈا لہرہانے کی تصویریں دیکھیں ایک پردرشنکالی گمبت کے اوپر اور دو مدیر پر تھے اور یہاں بھی پردرشنکالیوں نے جھنڈا فیارا ہے قریب تین گھنٹے تک لال کلا پریسر میں پردرشنکالی تانڈو کرتے رہے کوئی لاتھی بھانج رہا تھا تو کوئی تلوار یہاں تک کی پردرشنکالیوں نے لال کلے کے اندر سے پولیس کو بھی خدیر دیا اس کے بعد پولیس ایکشن میں آئی پھر لال کلے کو خالی کرانے کے لئے پولیس نے لاتھی چارج بھی کیا بھگدر بھی ہوئی اور کئی پولیس کرمی دھائل بھی ہو گئے لال کلے پریسر میں چارک سے بھگدر مچھی ہے پولیس اور کسانوں کو بیچ میں جھڑپ ہو رہی ہے اور کئی پولیس کرمیوں پر کسانوں نے لاتھی چارج بھی آئے اور ہم لوگ بھی یہاں سے اس وقت بھاگ رہے ہیں پولیس نے مورچہ کڑا کر کے پہلے لال کلے کے اوپرے حصے کو خالی کر آیا پھر لال کلے کے اندر سے پتہ سنکاریوں کو نکالا شام ساڑھے چار بجے لال کلے پر اترکت پولیس پل آئی اور پانچ بزتے بزتے پورے پریسر کو خالی کرا لیا گیا لیکن جب تک ہنگامہ کابو میں آیا دنیا کا سب سے بڑا لوگتنطر شرم سار ہو گیا بھارت کو پدربیوں نے بدنام کر دی اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے لال کلے کے پراشیر پر پردرشنکاریوں کے دوارہ جھنڈا پھیلانے کا معاملہ اب سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے ایک لاؤ سٹوڈنٹ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ایس اے بوبڈے کو پتر لکھر سوو موٹو کاغنیجنز لینے کی مانگ کی ہے یاچکہ میں کہا گیا ہے کہ لال کلے کی پراشیر پر پردرشنکاریوں دوارہ دوسرا جھنڈا لگانا راشتے جھنڈے کا اپمان ہے اسی لئے ان پردرشنکاریوں پر کاروائی کی جائے دلی ہنسہ کی سب سے شرمناک تصویر ابھی اس وقت ہمارے سامنے آئی ہے اپدربیوں نے پولیس والوں پر حملہ کیا وہ بھی لال کلے کی پولیس چوکی پر لال کلے کی پولیس چوکی پر یہ حملہ کیا گیا ویشولز دکھائیں اپدربیوں نے پولیس والوں کو دھکا دے کر نیچے گرانے کی بھی کوشش کی لال کلے کے پاس اکتالیس پولیس کرمی غائل ہیں دلی ہنسہ میں تیراسی پولیس والے غائل ہیں یہ بہت حیران کرنے والی تصویریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور نشت طور پر کس طریقے سے یہ پولیس والوں پر حملہ کیا گیا ان کو کھدیڑا گیا ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا جتین شرما اس وقت ہمارے ساتھ ہے جتیندر لال کلے کی پولیس چوکی پر یہ حملہ بریجیش بھی میرے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں اس وقت رات کے وقت وہاں پر کیا حال ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ وہاں پر کیا پولیس کو امید نہیں تھی اس طریقے سے یہ لوگ اتنے زیادہ اگر ہو جائیں گے اتنی سنکھیا میں آ جائیں گے جی پلکل دیکھیں یہ جو تصویر ہے آپ دیکھنے ٹھیک لال کلے جو پراچیر ہے اس کے پیچھے کی یہ تصویر ہے بڑی سنکھیا میں پولیس بلما تینہ تھا کوشش کی جا رہی تھی جو پردشنکاری لال کلے کی پراچیر پر پہنچے ہیں ان کو سمجھا بجا کر نیچے لائے جائے اور یہ جو ٹکڑی آپ دیکھنے ہیں یہ اس وقت نیچے ڈپلائی کی گئی تھی تب ہی کچھ پردشنکاری وہاں پر آتے ہیں اور اچانک سے تیجی توکر جو پلیس کرمی وہاں موجود تھے ان کے اوپر لاتھی دنڈوں سے وار کرنا شروع کیا جاتا ہے ان کو دھکا دینا شروع کیا جاتا ہے حالانکہ جو تصویریں ہیں وہ نہ صرف شرمناک ہیں بلکہ کافی دراؤنی تصویریں ہیں کچھ پلیس والوں کو اس میں چوٹے بھی آئی ہیں حالانکہ ابھی تک دیلی پلیس کی طور سے جو افیشل اسٹریٹمنٹ آیا ہے اس میں تیراسی پلیس کرمی گھائل بتایا جا رہے ہیں اس پورے انسیڈنٹ میں اور یہ بھی بتایا جا رہے ہیں کہ ابھی کچھ اور پلیس ٹیشن سے جو خبریں ہیں جو ریکارڈ ہیں وہ ابھی آنے باقی ہیں چار ایف آئی آر ابھی تک درج کی جا چکی ہیں شادرہ اور ایسٹ ڈسٹک کے اندر اور کچھ اور ایف آئی آر ابھی اور درج کی جائیں گی تمام جگہوں کے جو ویزولز ہیں وہ گیدر کرنے کا کام دلی پلیس نے شروع کر دیا ہے کہ کہاں کہاں کس کس نے راجکتہ کی کس کس نے سرکاری سمپتی کو نقصان پوچھا ہے اور خاص بات یہ جو تصویریں آپ اس وقت ٹیلی ویزن سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہ تصویریں ہیں جن کو دلی پلیس اپنے ریکارڈ پر اب لینے جا رہی ہے اور ان تصویروں کے جریعے کوشش کی جائے گی جو دروی پلیس کرمیوں کو دھکا دے کر جتین میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے پلیس کے اوپر تلواروں سے لوہے کے سریوں سے حملہ کیا ہے اور وہ بھی لال قلعے کے اندر اس کا مطلب یہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے it was an organized act یعنی پوری تیاری پلاننگ کے ساتھ یہ حملہ کیا گیا تھا یہ بالکل جاہر سی بات ہے جس طریقے سے صبح لوگ نکلے تھے جو تمام شرطیں جو مسودہ تیار کیا گیا تھا جو باتچیت میں تیہ ہوا تھا وہ تمام نیموں کو تاک پر رکھ کر سبی کا اولنگن کھلے آم کیا گیا سبی کے ہاتھ میں لاتی ڈنڈے تھے روڑ تھی تلواری تھی اور اس کے بعد یہ لال قلعے کے اندر لال قلعے کی پراشیر تک پہنچے اور ایک تصمیر میں آپ کو اور دکھانا چاہوں گا نشانت ٹھیک میرے پیچھے دیکھئے یہ لال قلعہ ہے اور اس وقت لال قلعے کے اندر حالکہ تمام جو کسان پہنچے تھے کسانتوں نے قطعی نہیں کہا جا سکتا ہے انہیں فلال یہاں سے باہر نکال دیا گیا ہے لیکن آج میری آدم میں پہلی بار ہوگا جب لال قلعے کے اوپر آج روشنی نہیں ہے گرتن تردیوس ہے لال قلعہ جگمگاتا رہتا تھا روشنی میں لیکن آج پہلی بار ہے جب لال قلعہ اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے اور یہ جو تصویر ہے اس نے نہ صرف پورے دیش کی چھوی کون تراشتہ پٹل پل دھومل کیا ہے بلکہ دیش کی گریمہ پرتشتہ اور جو گورب ہے اس پر بھی ایک دھبا لگا دیا ہے جی آپ جو بتانے لال قلعہ پہلی بار اندھیرے میں جتین درستہ شرمسار کیا ہو سکتا ہے ہم انتظار کر رہے ہیں کاروائی کا اور مضبوط کاروائی کا میں سیدھے چلوں گا بریجیش کے پاس بریجیش آپ کہاں پریں اپنی لوکیشن بتائیے اور پیچھے کا حال دکھائیے ایک ٹریکٹر دکھائی دے رہے ہیں مجھے دیکھیں گازیپور بارڈر پہ موجود ہوں میں اور جس ابھی پلاننگ کی اب بات کر رہے تھے نشان وہ پلاننگ صبح ہی رچ دی گئی تھی کیونکہ کسانوں کو جو تیہ وقت دیا گیا تھا یہاں سے نکلنے کے لیے اپنے پردشن کو اپنے مارچ کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے پہلے ہی کسان یہاں سے نکل گئے تھے تقریباً بارہ بجے کے آس پاس کسانوں کو یہاں سے نکلنا تھا لیکن ساڑھے دس بجے کے وقت کسان اپنے ٹریکٹرز کو لے کے آگے مارچ کرنے کے لیے نکل گئے تھے اور یہ سب سے بڑا فیلیور ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ اسی کی وجہ سے شاید پولیس سمجھ نہیں پائی کہ کسانوں کی سنکھیا کتنی ہوگی اور ان کا آگے کا کیا کچھ رکھ ہوگا اور جس کی وجہ سے ان کو ہینڈل کرنے میں مشکلے ہوئی بھلے ہی لال کے لیے میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر پولیس پر حملہ کیا گیا لیکن اس کی شروعات ہوئی تھی یہی سے جب کسان نکلے تھے تو پانڈا ناغر کے پاس پولیس کرمیوں پر تلوار سے حملہ کیا گیا جو ڈنڈے کسانوں کے پاس تھے جنہیں ہم کسان اب تک کہتے آ رہے ہیں وہ اپنے ڈنڈوں سے پولیس والوں پر حملہ کر رہے تھے جو فوٹوبر بریج بنایا گیا تھا جس پر پولیس کرمی ٹیر گیس چھوڑنے چھوڑ رہے تھے تائے کہ کسان پیچھے ہٹ تکے اس فوٹوبر بریج پہ بھی چڑھ کر پولیس کرمیوں کو وہاں سے خدیر دیا گیا یعنی پوری پلاننگ ہے وہ صبح سے ہی تائے کر لی گئی تھی کہ پولیس کو موقع نہ دیا جائے ایکشن لینے کا شاید یہی وجہ ہے کہ آج وہ لوگ لالکلے پر پہنچے اور پورے پیش شکریہ جتیند آپ کا شکریہ ہمارے کئی سارے درشک ہیں جو کی سوال پوچھ رہے ہیں ابھی کہ آخر پولیس نے ایسا کیوں کیا سارے درشک ایسا سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر پولیس آگے کیا کرے گی کیا کرے گی اس بات کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ پروفیشنل ویڈیو گرافر موجود تھے ایک ایک انسان کی شکل کیمرے میں قید ہے پولیس کے پاس ہے پولیس نے ایسا کیوں کیا کیونکہ اگر آج گولی چلتی تو اس کو نہ جانے راجنیتہ کیا رنگ دیتے اسی لیے دھیر دکھانا ضروری تھا لیکن لال کلے کا اپمان برداشت نہیں ہوگا لال کلے سے پہلے دوپہر ایک بجے کے قریب سب سے زیادہ اتپات توڑ پھوڑ ٹکراب ڈلی کے آئی ٹیو چوراہے پر دکھی ڈلی کے الگ الگ بارٹر سے آئی ٹیو پہنچے اپد رویوں نے ہنسا اور گر تنتر کی مریادہ کی سیمائیں توڑ دیں ٹریکٹر سے پولیس والوں کو کچلنے کی کوشش کی جبرن بیڈیکیٹ توڑے ایسا تانڈب مجایا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس دوران آئی ٹیو چوراہے پر ہی ایک شخص کی موت ہو گئی لیکن اس دوران کوئی بھی کسان نیتہ نہیں دکھا جس نے قانون کے دائرے میں شانتی پور وقت ٹریکٹر پریڈ کا بادہ کیا تھا قریشی قانون کے خلاف دو مہینے سے جاری دھرنا پردرشن آج آؤٹ آف کنٹرول ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے آئی ٹیو چوراہے پر ماحول اراجک ہو گیا چند سکنڈ میں ہی مہا بھارت مچ گیا مہا بھارت بھی ایسا کہ کسی نے امید بھی نہ کی راجدھانی دلی کے سب سے ہم چوراہے پر جہاں ایک جھٹکے میں ایک کسان کی جان بھی چلی اس کی شروعات دوپہر ایک بجے کے قریب ہوئی جب ٹریکٹر ریلی آئی ٹیو چوراہے پر پہنچتے ہی ہنسک ہو گئی خود کو کسان کہنے والے یہ بیلگام اپدر بھی پولیس پر ہی ٹوپ پڑ کبھی لاتھیوں سے تو کبھی تلواروں سے ڈیوٹی کر رہے پولیس والوں کو ڈھمکانے لگے یہاں کسانوں اور پولیس کے بیچ بھینکر بھیڑنٹ ہوئی ٹریکٹر لے کر آگے بڑھ رہے اپدر بھیوں نے اچانک ٹریکٹر کی رفتار بڑھا دی ان کی نیت خطرناک تھی لیکن ایسا لگا کہ ایجنڈا پہلے سے تیہ تھا وہ پولیس کرمیوں کو کچلنے کی کوشش کرنے لگے کسانوں کے اوپر پولیس کے جوانوں کے اوپر ٹریکٹر چلنے کی کوشش کر رہا ہے یہ کسان ہو سکتے ہیں کیا یہ کسان ہو سکتے ہیں کیا اب یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کس طریقے سے کس طریقے سے کس طریقے سے پولیس کے جوانوں کے اوپر یہاں پر پولیس والے جدھر دیکھے ٹریکٹر بھی اسی طرف دوڑانے لگے لگاتار بے خوف ہو کر بے ترتیب طریقے سے تیز رفتار ٹریکٹر کو دوڑانے کی یہ تصویر بھی آئی ٹیو کی ہی جس پولیس کرمی نے انہیں روکنے کی کوشش کی وہ ٹریکٹر کو اسی پولیس کرمی کی طرف موڑتے دیکھے آئی ٹیو چاہ راہے پر افرا تفریح مچ گئی جان بچانے کے لئے پولیس والے چھپتے اور بھاگتے نظر آئے اس دوران یہاں پولیس اور کسانوں کے بیچ پتھر بازی بھی ہوئی آنسو گیس کے گولے بھی چھوڑے گئے اور لاتھی چارج بھی ہوا ایک طرف سے پولیس پتھر پھیک رہی ہے ایک طرف سے کسان پتھر پھیک رہے ہیں اگر یہ اگر بات کلے کہ یہ نوبت کیوں آئی نوبت کائی نہ کائی آپ دیکھئے کہ پولیس نے لگاتا ان کو سمجھایا کہ آپ کو تیر اوٹ دے رہے ہیں آپ اپنے آندولن کریے لیکن آندولن کبھی بھی اس طرح کی طرح ہنسک نہیں ہو سکتا لیکن اپدرہ بھی شانت نہیں ہوئے وہ ڈیٹی سی کی بس پلٹانے کے لیے دیر تک زور آدمائش کرتے رہے اور جب ناکام رہے تو بس میں ہی جم کر توڑ فوڑ کرتی لاکھوں کا نقصان کر دیا رازدھانی میں بیچ چوراہ شانتی اور کانون کے ایسی دھجیاں اڑائی گئی کہ دیش شرمسار ہو گیا کہنے کو تو اپدرہ بھی تیرنگا جھنڈا تھام رکھے تھے لیکن جھنڈے کے ہی ڈنڈے سے پولیس والوں کو کھدیڑتے اور پیٹتے بھی نظر آئے جس جھنڈے کی آنبان شان کی رکھشا کے لیے دیش کا ہر ہندوستانی جان تک دینے کو تیار رہتا ہے اسی تیرنگا جھنڈے کے ڈنڈے سے پولیس پر پرہار کیا گیا یہ شرمناک بھی تھا اور گنتنتر کے مہاپرب پر کلنگ بھی ایک طرف سے ایکشن ہوگا ہے اور اس کے بعد دیکھئے ایک طرف سے افراد تفریہ دے گئی ہے یہاں پر ٹریکٹر کے بیجوں فس گیا ہے ایک شخص دیکھیں یہ دیکھیں ان کو تھوڑی چوٹ بھی لگیا ٹریکٹر بیک کر رہے تھے اور یہاں پر پولیس خدیڑ رہی ہے کسانوں کو یہاں پر پولیس خدیڑ رہی ہے آس دو گئے اس کے دول ہے یہ دیکھیں یہ لائف فریم لائف تصویر آ رہی ہے آئیڈیو تے اس وقت کسان نیتاوں کے بروسے میں آ کر ہی پولیس نے یہ کئی نہ کئی پرمیشن ڈریکٹر مارچ کی دیتی اور اب کسان نیتا پیچھے ہو گئے جو عام کسان ہے وہ جو تندولن کہا رہی ہے وہ سڑکو پر ہے لائف کھا رہے ہیں یہ کسان نیتاوں کی بجتی ہے جن کسان نیتاوں کے کہنے پر لگاتا پاس سے آٹھ ساس سے آٹھ بیٹکیں کی گئی بیٹک کو مجھے کہا گیا بیٹک کو مجھے کہا گیا کہ آپ کو پرمیشن دی جائے گی آپ کو پرمیشن دی جائے گی یہ تصویریں دیکھئے کہیں نہ کہیں اب پولیس کا جو رکھ ہے وہ کسانوں کے پرتی اس طریقے سے ایک طرح سے کہیں کہ لگاتا سمجھانے کے بعد بھی جب کسان نائی سکانے تو اس طریقے سے اب یہاں پر کاروائی پولیس کو کرنی پڑی آٹیو چو راہے پر ایسا لگ رہا تھا کہ پولیس والوں پر دشمن ٹوٹ پڑے کبھی پولیس والے آنسو گیس کے گولے چھوڑ کر اور اپدربیوں کو کھدیڑتے دیکھے تو کبھی لاتھیاں اور تلوار لی اپدربی پولیس پر پلٹوار کرتے نظر آئے وہ ہر حال میں وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے آئی ٹیو پر اس ہنگامے میں ٹریکٹر چلا رہے کہ یوک کی موت بھی ہوئی کئی پولیس والے گمبھی روپ سے زکمی بھی ہوئے لیکن سب سے گہرا زکم دیش کے گھرن تنتر کو لگا جو زکم فیلحال بھرتا نہیں دیکھ رہا ہے آج آئی ٹیو پر جو کچھ ہوا وہ کسان بن کر آئے اپدربیوں کی سازش تو ہوئی سکتی تھی لیکن پورے دیش کو اس کی امید نہیں تھی دلی کے اس مکھے چوراہے پر کسان اپنے ٹریکٹر سے پولیس والوں کو روندنے کی کوشش کرنے لگے پورا دیش یہ تصویر ساسے روپ کر دیکھنے لگا اب آفجود اس کے پوری سیم بڑھتا کیوں بڑھتا سہی ہے اس کے ایک بڑی وجہ بھی سمجھ لیا یہ دلی میں رہنے والے دیش کے ایک ورش سمپادک کا ٹویٹ ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ایسا آروپ ہے کہ ایک وقتی پیتالیس سال کے نمنید سنگھ کی آئی ٹیو پر پولیس کی گولی لگنے سے موت ہو گئی کسانوں نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ بلدان گرث نہیں جائے گا اس ورش سمپادک کا نام ہم جان پوچھ کر نہیں بتا رہے ہیں لیکن یہ ایک ایسے سمپادک ہیں جن کی سوچ دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ ایسے لوگوں کا بھی شاید ایجنڈا ہوتا ہے اور ان کی کلم سے وہی ایجنڈا وہاں نکلتا ہے ایسے لوگوں سے سابدھان رہنا آپ کے لئے ضروری ہے بلکہ یہ جو سمپادک سامنے شاید ان کو تھوڑی آتے آدبرت نہیں چاہیے تھی کیونکہ سمپادک مہودے نے آج ہنسا کے بیچ ہی سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ ٹھوک دیا کہ یہ آئیڈیو پر کسان کی موت پولیس کی گولی سے ہوئی جبکہ ان کو اس بات کا پہلے کنفرمیشن کرنا چاہیے تھا یہ کس سے گھٹنا گھٹی ہے اس پورے معاملے سے ہنسا بھڑک سکتی تھی لیکن یہ کلمکار اپنے ایک الگ طریقے کے ٹویٹ میں زیادہ پھیڑے ہوئے تھے سچ یہ ہے کہ باقی کسانوں کو گمراہ ہونے سے بچانے کے لئے پولیس نے لاتھی ہو اور پتھر بھلے ہی کھا لیے لیکن گولی چلائی نہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹریکٹر، سوار، بیریکیٹ توڑتے وقت خود ہی حادثے کا شکار ہو گیا جس میں اس کی موت ہو گئی فیک نیوز پھیلانے کے بعد سمپادک مہودے نے یہ دوسرا ٹویٹ کیا اور صفائی تھی کہ ویڈیو دیکھ کر لگتا ہے کہ کسانوں کا آروب خالت تھا دراصل پترکار ہی جب فیک نیوز پھیلانے لگیں تو اپرات گمبیر ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے ابھی جس امبادہ کی بات کی انہوں نے ایک دن پہلے بھی ایسا ہی کچھ کیا تھا دیش کے راشت پتی رامنات کووند نے 23 جنوری کو نیتا جی سبا چند بوس کی پورٹریٹ جاری کیا لیکن انہی مہاشے نے ٹویٹ کر کے دعویٰ ٹھوک دیا کہ یہ نیتا جی کی نہیں بلکہ نیتا جی کے کردار نبانے والے ایک ایکٹر کی تصویر ہے یعنی ایک سیکنڈ میں انہوں نے پورے راشت پتی بھون کو کڑکرے میں کھڑا کر دیا اور جب بعد میں اپنی غلطی کا پتہ چلا تو صفائی دیتی ہے دراصل آج پولس سے سیم بھرتنے کے پیچھے ایسے ہی لوگ وجہ بننے ہوئے ہیں جو موقع کی تاک میں تھے انسا بھڑکانے کی کوشش میں جھوٹے تھے پولس جانتی تھی کہ کوئی سمپادک کا چولہ پہن کر دیش ویروہ دھی کتھویدھیوں میں لپت ہو تو کوئی کسان کا چولہ پہن کر اور دونوں کا ہی مقصد ایک ہے دیش کو توڑنا دیش کی ترقی کو روپنا دلی کو ہائی جیک کر لیا سرکشہ میں لگی پولس کو پیٹھا گیا تلوار سے حملہ ہوا ٹریکٹر سے کچلنے کی کوشش ہوئی توڑ پھوڑ کی گئی ہم آپ کو ایک ایک تصویر دکھانے ہیں جو آج اندوستان کے ماتھے پر کلنگ کی طرح چسپا ہو گئی آخر یہ کسانوں کے آندولن کا کونسا سوروپ ہے آپ یہ ریپورٹ دیکھیں اور پھر خود دائے کریں وقت تیہ تھا روٹ تیہ تھا نیم تیہ تھے کسانوں نے وعدہ کیا تھا کہ پریڈ شانتی پون ہوگی منجوری شرطوں کے ساتھ ملی تھی لیکن سب کچھ شرطوں کا خلاف ہوا ٹریکٹر پریڈ کا وقت راج پت پر گنزندر دیوست پریڈ ختم ہونے کے بعد سبہ بارہ بجے سے شام پانچ بجے تک ٹیگ ہوا تھا لیکن ہوا کیا کسانوں کی ٹریکٹر پریڈ سبہ آٹھ بزتے ہی شروع ہو گئی تیہ روٹ پر جانے کی بجائے جسے جہاں سے موقع ملا دللی میں داخل ہونے لگا تانڈم مچانے لگا یہ تصویر سنگھو بارڈر سے نکلے کسانوں کے کافیلے کی دیکھئے اس میں شامی لیک نیہنگ نے پولیس والوں پر تلوار سے حملہ کرنے کی کوشش کی ساڑھے دس بزتے بزتے ٹریکٹر مارچ سنجے گانزی ٹرانسپورٹ نگر پہنچنا شروع ہو گیا اور یہیں سے کسانوں نے تیہ روٹ کو بدلنے کی کوشش کی پولیس نے بہت سمجھایا لیکن ہونڈنگی کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھے ٹریکٹر اور کرین کی مدد سے بیریکیڈنگ توڑ کر آگے بڑھنے لگے جو راستہ تیہ راستہ جو دیا گیا ہے سنجے گانزی ٹرانسپورٹ نگر سے سیدھا بوانہ کے لیے دائیں نے ہاتھ پر مڑیے آگے ہو چندی بورڈر کی طرف جائیے لیکن کچھ لوگوں کے ہاتھ میں لاتھی ڈنڈے ہیں یہ دیکھئے پولیس کے ساتھ جڑپ کس طریقے سے جو کسان ہے وہ پولیس کے ساتھ جڑپ کر رہے ہیں پولیس نے بہت سیم برتا اور آخرکار آنسو گیس کے گولے چھوڑنے پڑے لیکن اتھپاتیوں پر کوئی اثر نہیں پڑا ہزاروں کی سنخیہ میں دلی کے اندر گھوسے کسانوں نے گاڑیوں میں توڑ پورٹ شروع کر دی سرکاری اور نیجی سمپتیوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا یہ تصویریں ٹیکری بارڈر کی ہیں شانتی بیوستہ بنائے رکھنے کا وعدہ کرنے والے کسانوں نے بیریکیٹس کو دھست کر ہنگامے کا آگاز کیا تھوڑی دیر بعد نانگلوئی سے بھی نیم قائدوں کو توڑنے والی تصویریں سامنے آنے لگی آندولن کی آڑ میں راجکتہ فیلانے کی ساجس کے اور بھی سبوت سامنے آنے لگے یہ تصویریں کسانوں کے پولیس سے بھڑنے کی ہیں دیکھئے کس طرح پولیس کی گاڑیوں کو ٹیکٹر سے ٹکر ماری گئی ایک بار نہیں بلکہ بار بار پولیس کی گاڑی کو پلٹا دیا گیا اور ٹکر مار مار کر سڑک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچا دیا گیا پولیس نے یہاں آسو گیس کے گولے چھوڑنے شروع کر دیکھئے آپ دیکھئے آر ایفی کی جو ٹیم ہے وہ وہاں پیچھے سے لگا تارا رہی ہے جو کسان یہاں پر ٹریکٹر ٹولی لے کر کے گئے تھے ان کو اب آگے پیچھے کی طرف بھیگا جا رہا ہے اتھ پاتیوں کو پولیس کی وردی میں انسان نہیں بلکہ دشمن نظر آ رہے تھے پیرہ گڑھی میں تو اتنی تیز رفتار سے ٹریکٹر دوڑاتے ہوئے کسان گزرے مانو وہ روکنے والے پولیس والوں کو ہی کچل دیں گے کیا یہی ہے کسان آمدولن کا اصلی چہرہ کیا اسی لئے کسان نیتاؤں نے ٹریکٹر مارچ کی اجازت مانگی تھی سندھو اور ٹکری بارڈر سے نکلے ٹریکٹر کے کافلوں نے کتنا کوہرام مچایا وہ آپ نے ابھی دیکھا اب آپ دلی کے باقی بارڈرز کی تصویر دیکھئے اور خود تائے کیجئے کہ انہیں گرطندر کا کلنگ کیوں نہ کہا چاہے انداتا کے آندولن میں راج اکتہ کی یہ تصویر ہے کسان آندولن کے ایک اور کیند گاجی پر بارڈرز سے شروع ہنگامے کے بعد سامنے آئے ریلی کی شروعات کے لئے 12 وجے کا وقت مکرر تھا لیکن کسانوں کا حجوم 12 وجے تک روکنے کے لئے راضی نہیں تھا ان بیریکیٹس کو اکھاڑ تھے کا جو انہیں روکنے کے لئے لگی تھی اس وقت موجود ہیں گاجی پر بارڈر پر جہاں پر کسانوں نے کہا تھا کہ شانتی وہ ٹریکٹر مارس دکھا لیں گے لیکن اس کے بعد جو آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر جو ہیں تھوڑی یہ شانتی جو ہے وہ فیلانے شروع کر دیا انہوں نے دلی پر اس کو بیریکیڈنگ تھی اس کو کسانوں نے یہاں پر ہٹا دیا ہے ٹریکٹر مارس کو جانے کے لئے تھوڑی دیر ٹریکٹر کی طاقت سے زور آجمائش شروع ہوئی سامنے آنے والی ہر چیز کو ٹریکٹر کی ٹکر سے ہٹایا جانے لگا تیروٹ کے مطابق گاجی پر بارڈر سے پریڈ آنند ویہار ہوتے ہوئے اپسرا بارڈر اور وہاں سے دائیں مڑ کر ہاپڑ کی طرف جانی تھی لیکن کسان نس24 پر ہی سیدھے بڑھتے گئے اور اکشر دھام پہنچ کر ہنگامہ بر پائے یہ تصویر اس وقت کی ہے جب مارچ میں شامل کسان کانون توڑ کر دلی میں زبردستی گھس چکے تھے اکشر دھام پر تلواریں لہرائی جا رہی تھیں ان ماردی پولیس پر لاتھیاں بھانج رہے تھے جو ان سے صرف تیروٹ پر واپس جانے کو کہہ رہی تھے گازی پر بارڈر سے کسان نکلے تھے جو روٹ ڈیسائٹ کیا گیا تھا اس میں یہ تھا کہ کسان اکشر دھام فلائیوور سے نیچے سے یوٹن لے کر واپس ٹلے جائیں گے لیکن جیسے ہی کسان گازی پر بارڈر سے نکلے اور مائیوور بیہار کے پاس جو یہ اکشر دھام کا فلائیوور ہے اس سے ٹھیک سو میٹر پہلے کسانوں نے یہاں پر ہردنگ کرنا شروع کر دیا اکشر دھام میں ہنگامہ مچاتے ہوئے یہ کسان آئی ٹیو کی اور بڑھے راستے میں پولیس نے ایک بار پھر انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن ان مادیوں نے کسی کی نہیں سنی محلہ پولیس کرمیوں پر بھی حملہ کرنے سے یہ تصویر اسی کا ایک سبوت ہے جس میں اپدرویوں نے ایک پروش اور ایک محلہ پولیس کرمی پر ڈڑنے چلائے قریب قریب اسی وقت ٹریکٹر پر سوار کسانوں کا جھنڈ اپسرا بارڈر پہنچ گیا سریاام کانون کی دھجیاں اڑائی پولیس نے جو بیریکیٹس لگائے تھے اسے کسانوں نے ٹریکٹروں سے رون دیا کافی دیر سمجھانے بجھانے کے بعد پولیس کو آخرکار آکرامک روکھا کیار کرنا پڑا پہلے تو اتپاتیوں پر لاتھی چارج ہوا پھر آنسو گیس کے گولے داگے گئے لیکن اس کے بار پی جو تصویر دکھائی دی اس نے آندولن کے نام پر اراجکتہ فیلانے کی ساجس کا ایک اور سبوت سامنے لادیا کسانوں کی ٹرولیوں سے یہ کیا نکل رہا ہے یہ دیکھئے کسانوں کی ٹرولیوں سے شراب کی بوتلیں نکل رہی ہیں شراب کے نشے میں ٹریکٹروں کو چلایا جا رہا ہے پولیس سامنے کھڑی ہو کے سمجھاتی رہی انہیں رودنے کی کوشش کی جا رہی ہے نہ میڈیا کرمیوں کو دیکھا جا رہا ہے نہ عام لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے اور یہ دیکھئے ایک نہیں پورے کے پورے گتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے پورے کے پورے گتے اس میں دیشی سراب بھی ہے اس میں نمکین بھی رکھا گیا ہے انگریزی شراب کی بوتلیں بھی شامل ہیں ڈلی نوڑا بارڈر پر بھی پردرسن کاری بے کابو ہو گئے چلہ بارڈر کے پاس بھی ہردنگیوں نے پولیس پر حملہ بول دیا اسی چلہ بارڈر پر ٹریکٹر مارچ کے جوش میں ہوش کھو کر ایک کسان کے گھائل ہونے کی تصویر بھی سامنے آئی جب اسٹنٹ دکھانے کے چکر میں ایک ٹریکٹر پلٹ گیا اور اس پر سوار کسان نیچے دب گیا گنیمت رہی کہ وہاں موجود لوگوں نے فوراں اسے نکال لیا کل ملا کر ایسی ہی سنک اور آندولن کی آڑ میں اپدرب کی تیاریوں نے ڈلی کے سبھی بارڈر ایڑیا پر دن بھر ہر کم مچائے رکھا پونے کونے میں باوال مچائے ایسا لگ رہا تھا کہ اپدربیوں کی فوج سب کچھ تباہ کرنے پر آمادہ تھی آج جو تصویریں سامنے آئی ہیں ان میں ہمارا گرطنطر گورو شالی نہیں بلکہ بندھک دکھائی پڑتا ہے لیکن سوال اٹھتا ہے کہ گرطنطر کو بندھک کس نے بنایا کیا اس کے لیے صرف کسان ذمہ داری شاید ہی کسی نے کلپ نہ کی ہو کہ تیش کے گرطنطر دیوست کے موقع پر ایسی تصویریں دیکھنے کو ملیں اس آندولن میں کسان اپنی بات بولتے رہے کوٹ اپنی دلیل دیتا رہا سرکار لگاتار بارتا کرتی رہی اور بھی پکش بنا تھکے آروپ لگاتا رہا لیکن جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری کون لے گا آج ہم ایک ایک کر کے سب کی بات کریں گے سب سے پہلے اس بات پر دھیان دیجئے کہ کسان آندولن کی سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کیا کہا تھا کورٹ نے سرکار سے کہا ایسی آشنکہ ہے کہ ایک دن آندولن میں ہنسا ہو سکتی ہے اگر کچھ غلط ہوا تو اس کے ذمہ دار ہم سب ہوں گے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ہاتھ کسی کے خون سے رنگے ہو موسیقی 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 ڈلی ہنسا پر پولیس کمیشنر سکت اپن دربیوں کے خلاف سکت کاروائی کے آدیش ہنسا کے دوران تیراسی پولیس کرمی کھائے ڈلی ہنسا پر گریم انترالے میں ہوئی ہائی لیول میٹنگ ہمید شاہ نے پورے کھٹنا کرم کی جانکاری لی اترک سرکشہ ملوں کی تیناتی ڈلی ہنسا کو لے کر وپکشہ کیندر پنشانہ پوار بولے سرکار نے کسانوں کو بھروسے میں نہیں لیا گلوان گھاٹی میں چینی سینکوں سے ہوئی جھڑپ میں شہید ہوئے کرنل سنتوش بابو سینہ کے دوسرے سب سے بڑے سممان مہاوی چکر سے سمانت ہوں گے کرنل سنتوش بابو کے ساتھ گلوان میں چینی سینکوں کا مقابلہ کرتے سمیں شہید ہوئے نائب سوبیدار نودورام سورین، حوالدار کے پلانی، نائک دیپک سنگ اور سپاہی گرتید سنگ کو مرنو پرانت ویل چکر سے سمانت کیا جائے گا لدہک کی گلوان گھاٹی میں 15 جون 2020 کو ہوئی جھڑپ میں سنتوش بابو سمیت 20 بھارتی جوان شہید ہوئے تھے پلواما کی آتنکی حملے میں شہید ہوئے اے ایس آئی مہنلال بھی گیلنٹری ایوارڈ سے سمانت ہوں گے دیش میں کرونا کے معاملے میں اچھی خبر سامنے آئی ہے آٹھ مہینے میں دوسری بار دیش میں کرونا کے نئے مریض 10,000 سے بھی کم ملے ہیں 25 جنوری کو دیش بھر میں صرف 9,036 لوگوں میں کرونا کی پشتی ہوئی ہے اس کے پہلے ابھی 18 جنوری کو 9,987 کیس ملے تھے جنوری سے پہلے 9 جون کو 10,000 سے کم مریض ملے تھے مطلب صاف ہے کہ دیش کے لوگوں میں کرونا سے لڑنے والی ہر ڈیمنیٹی تیار ہونا شروع ہو گئی ہے